اسلام علیکم اے پرنیز اسلام علیکم ایک پرنیز نو نومبر جو علامہ اکپال کی پیدایش کا دین ہے تو اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پہ جعوید منزل میں جو کہ علامہ اکپال کی آخری آرامگاہ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے جہاں پہ علامہ کے والے اپنے آخری ایام گزارے تھے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جی ہم میوزیم کی آپ کو زیارت کروائیں گے اور یہ بہت خوبصورت علامہ اکپال کی جہاں پہ بہت سی چیزیں موجود ہیں جو ان کے پرسنل یوز میں رہی ہیں جی اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں جی میوزیم کے اندرونی حصے کی طرف اور جی بہت خوبصورت جگہ ہے اتنایاب چیزیں علامائی قوال کے خطوط ان کی استعمال میں رہنے والی چیزیں اور آج نون ومبر کے نسبت سے یہ انہوں نے کھولا ہوا ہے جو کہ گڑی شو میں واقع ہے اور جی منومنٹس ہیں یہاں پہ بہت سی خوبصورت اور جی سارا یہاں پہ لامائکبال نے گھر تھا جہاں پہ لامائکبال نے اپنے وفات سے پہلے کئی سال یہاں پہ لامائکبال نے گزار رہا تھے جی لامائکبال کی بریف ڈیٹیل یہاں پہ انہوں نے دیئے گیا ہے جی اب ہم موجیم کے اندرونی سائٹ پہ چلتے ہیں اور اب ہم وزیٹ کریں گے جی اب ہمیں اس دائمیش کے اندرونی حال کے اندر مجود ہیں یہاں پہ لامائکبال کے انہوں نے خطوط مجود ہیں موجیم جی لاما اکبال کے استعمال میں رہنے والی چیزیں یہاں پہ مجود ہیں لاما اکبال کی تصویر ہے ان کے سوفے ہیں اور دیفرنٹ لاما اکبال کی اٹینسل یہاں پہ جی یہ لاما اکبال کی ہم انہیں چار پہ گی سکتے ہیں جہاں پہ لاما اکبال رسٹ فرمایا کرتے تھے اور یہ ان کی کچھ کتب ہیں ان کے ڈیفرنٹ ان کے علاما اکبال کی کرسی مجود ہیں جی اور یہ علاما اکبال کے استعمال میں رہنے والی چیزیں مجود ہیں جی یہاں پہ یہ وہ کارٹین ہے یہ بس ٹائم جی ہم اس کے بیرونی اور اندر ہم نے اس کے علاما اکبال کے کچھ استعمال میں رہنے والی چیزیں دیکھیں دیں یہ لاما اکبال کے آج اکبال ڈی کے مناسبے سے ویلکم ٹو اکبال ہوسان دے اکبال ڈی ہے جسے علاما اکبال نے نائنٹین ٹریٹی فور میں خریدہ اور مکان کی تمیئر انیس سو پنتیس میں مکمل ہوئی علاما اکبال اپنی وفات انیس اپریل انیس سو سنتیس تک یہاں مکیم رہے اسی مکان میں انیس سو چھتیس میں قائدہ از محمد علی جنار علاما اکبال متشریف لائے ہو رہی ہیں دونوں کے خیالات و فکارات جیزان کے پیدر پر شگیر میں اسلامی ریاست کے قیام سے متعلق حضرت علاما اکبال اور قائد اندر کے نام خطور اسی گھر میں تحریر کی گئے نائنٹین سیمٹی سنو میں علاما اکبال کی صد سالہ تقریبات علادت کے موقع پر فاکھی خوبت نے جعوید منزل کو خرید کر کومی تحویل میں لیا اور اسے میوزیم میں تبدیل کیا علاما اکبال اور جناب جسٹر ڈاکٹر جعوید اکبال نے علاما اکبال کی ذاتی اسمال میں جمع شدہ شیعہ بغیر کسی معافضے کے میوزیم کے سمرت کی جنہیں جعوید منزل میں علاما اکبال نمائش کے لئے رکھا گیا ہے جی اب ہم اس کے جی پیرونی آہاتی دارے کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے ہم باہر جائیں گے بالکل سامنے مین روڈ گڑی شوکری موجود ہے اور یہ جی ہے ہمارا علاما اکبال نیوزیم